اسلام علیکم حجاج کرام بات کرتے ہیں پیمنٹس کے یعنی جو حجاج کرام پیسہ برتے ہیں وہ کب برنا ہے کیسے برنا ہے کتنا کتنا برنا ہے اور یہ اس پیسے کا ہوتا کیا ہے یعنی کس کس مرد پر یہ پیسہ خرج کیا جاتا ہے سب سے پہلے جب کورا ہو جاتا ہے کورا کے بعد جو پرویجنلی سیلیکٹڈ پیلگرمز ہوتے ہیں جو سیلیکٹڈ حاجی ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے انہیں ایک ریفرنس نمبر ان کے موبائل پر بیجا جاتا ہے ریفرنس نمبر اس میں پہلے 2024 لکھا ہوگا اس کے بعد JKF یا JKR اور اس کے بعد آپ کا کور نمبر وہی آپ کا بینک ریفرنس نمبر رہے گا تو یہ جو پیمنٹ کرنی ہے یہ جو حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں کرنی ہے تھو آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر جا کے وہاں سے آپ اپنے ڈریکٹ بینک کے اکاؤنٹ پر نہیں جائیں گے یعنی اگر ایم پہ آپ یوز کرتے ہیں بینک ایس بی آئی کا یونو بینک یوز کرتے ہیں اس پہ آپ نے نہیں جانا ہے اپنے حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور اس کے بعد یہ پیسہ ڈپاؤزٹ کرنا ہے یا اگر آپ آف لائن کرنا چاہیں تو آف لائن بھی کر سکتے ہیں سٹیڈ بینک میں جانا ہے وہاں پہ پین سلپ ہوگی جو آپ حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ لے کے جائیں گے اور وہ پیسہ ڈپاؤزٹ کریں گے چونکہ جو ڈیفرنٹ سرویسز دینی ہوتی ہیں وہ فائنلائز ابھی نہیں ہوتی پہلے ہی نہیں ہوتی تو یہ ڈیفرنٹ سٹیجز میں پیمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے جیسے پہلے کہا جاتا ہے کہ ایڈوانس حج ایماؤنٹ ڈپاؤزٹ کرو ایڈوانس حج ایماؤنٹ ایٹی تھاؤزنٹ ایٹی تھاؤزنٹ ایڈوانس حج ایماؤنٹ اور مسلینس ڈیوز جائیں فیفٹین ہنڈرڈ اس کے علاوہ اس کے علاوہ تین سو روپے جو اپلیکیشن فی جو ہم پہلے اپلیکیشن فی لینی ہوتی ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ نہیں لی تو وہ بھی آج ہی ڈپاؤزٹ کرنی تھی ایڈوانس حج ایماؤنٹ کے ساتھ تو کل ملا کے اکاسی ہزار آٹھ سو روپے فسٹ انسٹالمنٹ حجی کو ڈپاؤزٹ کرنی ہے تو فسٹ انسٹالمنٹ ہو گئی اکاسی ہزار آٹھ سو روپے تو اس کے بعد سیکنڈ انسٹالمنٹ برنے کے لیے آپ کو کہا جائے گا پروبیلی سیکنڈ یا تھرڈ ویک آف مارچ ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ایڈوانس انسٹالمنٹ ہے کیونکہ فائنل ایماؤٹ ابھی تک فائنلائز نہیں ہو تو جیسے ہی ایماؤٹ فائنلائز ہو جائے گا جو سرویسز ہیں سعودی میں یا انڈیا میں جو دینی ہے جب وہ ایماؤٹ فائنلائز ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا فائنل انسٹالمنٹ بریں فائنل انسٹالمنٹ کا جو ایماؤٹ ہوگا وہ اس میں ایڈ ہوگا کہ آپ نے آپٹ کیا ہے قربانی کے لیے یا جوفا جو جوفا میں آپ نے میکات آپٹ کیا ہے اگر وہ دو چیزیں ایڈ کی ہیں تو ایماؤٹ اس سے زیادہ ہوگا جو باقی حجاج کرام کو برنا پڑے گا تو اس کے علاوہ جو جو ریپیٹرز ہیں جو حجاج ریپیٹر ہیں ایز محرم ریپیٹر یا جنہوں نے ایز اولڈ ایج جو سیونٹی پلس کٹیگری کے ساتھ جو ایز ریپیٹر جا رہے ہیں ان کو 300 ریال تو اب دیکھیں گے ٹوٹل جو ایکسپینچر ہو گیا اس میں سے خرچہ کیسے ہوتا ہے یعنی کس کس مد پہ خرچہ ہوتا ہے دیکھئے مکہ اکامڈیشن پہ تقریباً لاسٹ یئر کی فگر سے لاسٹ یئر مکہ اکامڈیشن پہ 250 سودی ریال خرچا آیا تھا مدینہ اکامڈیشن کے لیے پہ 1050 سودی ریال بس ٹرنسپورٹیشن عزیزیا جو عزیزیا ٹرنسپورٹ ہے اس پہ 500 ریال توفہ کمپنی معلم فی 4900 ریال جو یہ توفہ کمپنی یعنی معلم فی ہے یہ ہمیں مکتب کو دینی پڑتی ہے جو آپ کا مکتب ہوگا وہاں پہ جب یہاں سے حجاج کرام جائیں گے تو انہیں مکتب دیے جائیں گے تو اس مکتب کو ہمیں فی دینی پڑتی ہے اس کے عوض وہ ہمیں وہاں پہ فیسلٹیز دیتے ہیں پانچ جن جو ہیں حج کے اس میں اور باقی بھی کچھ فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کی طرف سے اس کے علاوہ نقابہ سیارہ ایروٹ مطلب جیسے آپ جدہ سے آپ جائیں گے مکہ مکہ سے مدینہ شریف یا مدینہ سے واپس یا مدینہ ائرپورٹ سے مدینہ تو اس کے لئے ہمیں جو فی دینی پڑتی ہے وہ ہے نو سو باسی ریال تو کالٹی مینٹین کرنے کے لئے ایڈیشنل ففٹی ریال ہم نے دیئے لاسٹ ئیر جو ٹرانسپورٹ بیگیج ٹرانسپورٹ کے لئے چودہ ریال میٹرو ٹرین ٹکٹ دو سو ستہ سی ریال اور زمزم جو وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا پانچ لیٹر اس کے لئے چودہ ریال ایڈیشنل کنٹیجنسی پچیس ریال اور جو ایکسس بیگیج ہاتا ہے جس کے لئے ٹرکس وغیرہ لگانے پڑتے ہیں بائیس ریال ہیلتھ انشورنس مدر ایکسیڈنٹل ہیلتھ انشورنس ہے اس کے ٹوانٹی ایٹ ریال اور حج ویزا فی تین سو اس کے علاوہ آدھائی کے لئے یعنی قربانی سات سو بیس ریال اور جنہوں نے جوفہ میکات آپٹ کیا ہو ان کو ون سیونٹی سیون ریال یہ ایڈیشنل لینے پڑتے ہیں اب جو پنہ سو روپیہ جو حج کمیٹی آف انڈیا کو ڈپازٹ کرتے ہیں اس کو کیسے خرج کیا جاتا ہے چھے سو روپیہ ڈاکومنٹ چارج اورینٹیشن جو دو یا تین سٹیجز میں کی جاتی ہے ٹریننگ ایک سو پچاس روپیہ ہینڈلنگ چارجز سٹیٹ حج کمیٹی کو وہ بعد میں ٹرانسفر کرتے ہیں دو سو پچیس روپیہ سپورٹنگ ایرونیمنٹ تین سو روپیہ اور ڈونیشن ٹو سنٹرل حج ہاؤس حج ہاؤس مومبئی دو سو پچیس روپیہ نو سو یا ایک ہزار روپیہ دیپازٹ کرنا پڑے گا حج کمیٹی یا جہنڈ کے کی طرف تو وہ یو ٹی حج ہاؤس کی جو چارجز وہ رہتی ہیں اس میں وہ جو خرج کیا جاتا ہے اس میں ہمیں ٹرانسپورٹ جو حج ہاؤس سے لے کے ائرپورٹ تک اور لگیج کا اور باقی جو ویکسینیشن پہ خرج جاتا ہے جو ڈاکومنٹیشن ان پہ جو خرچہ آتا ہے وہ کل ملا کے نو سو یا ہزار روپے کے قریب وہ نوٹیفائی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہمیں مین خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ائرلائنز پہ لاسٹ یئر کے ہم بات کریں ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار نو سو نانوے روپے جو تھے وہ ائر فیر تھا سرنگر امبارکیشن سے تو کل ملا کے سرنگر امبارکیشن سے لاسٹ یئر چار لاکھ چودہ ہزار روپے ڈیپازٹ کرنے پڑے جس کا ایکسپینچر ہم نے آپ کو بریف کر دیا جزاکم اللہ خیر جزا